اسلام علیکم جی کیا علیہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ٹھک تھاک ہوں گے اور آپ کے جو مال مویشی ہیں وہ بھی سب خیریت سے ہوں گے یہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے آج ہم بات کریں گے جانوروں کے رپیٹ ہونے کی وجوہات پر تو آپ سے گزارج ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں جانور وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ گائے ہو بھینس ہو بھیر ہو یا بکری ہو کوئی بھی ہو اگر وہ بار بار رپیٹ ہوتا ہے تو اسے فارمر پریشان ہوتا ہے اور اس کی دلچسپ بھی کم ہو جاتی ہے اس جانور میں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں مثلا اس کی بچہ دانی میں انفیکشن ہو سکتا ہے اس کی بچہ دانی میں اپنا انفلامیشن ہو سکتا ہے سوجن ہو سکتی ہے یا اس کو لکوریا ہو سکتا ہے یا اس کا جو ہیٹ سائیکل ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے مطلب کچھ جانور ہوتے ہیں دس دن بعد یا پندرہ دن بعد یا نو دن بعد ہیٹ میں آ جاتے ہیں تو ان کا ہیٹ سائیکل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا تو آج میں آپ کو میڈیسن بتانے لگا ہوں جس کے آپ استعمال سے ان سب جو ہے اپنا بیماریوں سے چھٹکا رہ حاصل کر سکتے ہیں جو بیماریاں ہیں وہ پانچ سے چھے ہیں اور جو علاج ہے وہ ایک ہی ہے ایک ہی میڈیسن سے آپ تمام بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں اور ریپیٹ جانور نہیں ہوگا اس میں جو انفلامیشن ہے یا اس کا لکوریا ڈسچارج وگرہ بہت زیادہ پتلہ پھینکتا ہے جانور کمزور ہو رہا ہے تو وہ کمزوری بھی اس کی ختم ہو جائے گی اور اس کا جو ڈسچارج بہت زیادہ پتلہ آ رہا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جانور صحیح ہو جائے گا اس کی انفلامیشن اس کا سب کچھ صحیح ہو جائے گا میں میڈیسن دکھانے لگا ہوں اس طریقے کے مطابق آپ یوز کریں اس کا ریویو دکھانے لگا ہوں انشاءاللہ جانور آپ کا صحیح ہو جائے گا اور اپنا وہ پریگننٹ بھی ہو جائے گا موسیقی 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 موسیقی